بسم اللہ الرحمن الرحیم کتہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے یہ جو دخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے احمق کیا بکواس کرتے ہو رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری اکل ماری گئی ہے سلطان محمود غزنوی اپنی ریایہ کا بہت کیا لگتا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لیتا کہ ریایہ کس حال میں ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکھٹے جاتے ہوئے دکھائی دئیے جو کسی جگہ چوری کرنے کی نیا سے جا رہے تھے سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دے کر چور خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا اس لئے کہنے لگے تم کون ہو سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہوگا جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیا سے نکلا ہے چنانچہ انہوں نے اتمنان کا سانس لیا سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو یعنی چوری کی نیا سے سلطان نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لئے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرت و بہادری پر آش اشکار اٹھے اور کہا وہاں بھائی وہاں تم تو بڑے بہادر اور جرت مند ہو کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں تم جو حکم دوگے ہم اس کی اطاعت کریں گے لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ذرا نہ گھبراؤ اب تیاری پکڑو اس مقصد کے لئے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے ان سب چوروں نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا کہ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی ایک کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں تیسرے چور نے کہا میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آ جاتی ہے چوتھا چور بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو اگر میں کمند پھینکو تو وہ فوراں دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے جس کے بحث ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں اب چور کہنے لگے سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ سلطان بولا مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گردختار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لئے تقتدار پر بھی لے آئے تو این اس موقع پر اگر میں اپنے دھاڑی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت کیسے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے سب چور یہ سن کر بڑے حران ہوئے اور کہا اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سب شاہی بیل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے کہ راستے میں ایک کتہ ان کی طرف دے کر بھونکا چور نے بتایا کہ ساتھیوں کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بھی بڑا حیران ہو رہا ہوں اگر تم سنو تمہیں یقین نہیں آئے گا باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے بتاؤ تو سہی کتہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ بولا کتہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے وہ چور کہنے لگا بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتہ یہی کہہ رہا ہے ان سب نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا کہ کتے کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں پانچوں بادشاہ ہوں گے یہی بات کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا اس چور نے ایک ہی بار جو کمند پھینک کی تو وہ محل کی دیوار کی اوپر جا لگی اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے اب خزانہ سونگنے والے چور کی باری تھی چنانچہ اس نے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرہ باقی تھا وہ فوراں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا مگر سردار نے کہا کہ ابھی ہم خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں جب سپائی خزانے کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے اڈریس لے لیے تاکہ دھونڈنے میں آسانی ہو سلطان اپنے محل واپس آ گیا صبح اچانک شور اٹھا کے شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے فوری طور پر سپائی چوروں کی تلاش میں بھاگے سلطان نے سپائیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ دیے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا چنانچہ سپائی فوراں چاروں کو پکڑ لائے چور حران کے آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے چلا ہماری مخبری کیسے ہوئی آخر ہمارا سردار کہاں ہے خزانہ کی چوری کے جور میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا یہ حکم سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانہ پر قبضہ جمع لے گا جب انہیں تختیدار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کے چوروں کو سلطان کے سامنے لائے جائے اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا وہ دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخص جلوہ فروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا اس نے اہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے کتہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا اری احمق کیا بکواس کرتے ہو رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری اکل ماری گئی ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو سلطان محمود غزنی نے ان کی آپس میں کھسر پھسر سن کر بولا تم لوگوں نے کیا کھسر پھسر لگا رکھی ہے جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراں چند قدم آگے بڑھا اپنے ہاتھ باندھ کر بولا اے ہمارے سردار ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا اب تم اپنے دھاڑی ہلاو اور ہمیں موت کے موں سے بچاؤ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا واہ بھئی واہ تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنے دھاڑی کو ہلاتا ہوں جاؤ تم سب ازاد ہو چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اہندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لئے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے